ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے دیکھئے کتنا براؤن کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جی ہاں تو خلوہ ہمارا ماشاءاللہ بن گیا ہے ٹرائی کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کیسا بن ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہترین کمال اسلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں دیسی انڈوں کا دیسی حلوہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے ہم نے پیور دیسی لیے ہیں نہ کہ فارمی اگر آپ دیسی انڈوں کا بنائیں گے تو یہ بہت زبردست اور انتہائی تاکتور بنے گا انشاءاللہ آپ نے دیسی ہی انڈے استعمال کرنے ہیں فارمی انڈوں کا کچھ فائدہ نہیں کوشش کرنی ہے آپ نے آپ دیسی انڈے استعمال کریں جیسا کہ میں نے چھے انڈے دیسی لیے ہیں اور دیسی ہی انڈوں کا میں بنا رہا ہوں آپ بھی دیسی ہی انڈے استعمال کرنا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ میں چینی استعمال نہیں کروں گا گھڑ استعمال کروں گا جو کہ گھڑ انتہائی بہت اہم ہے انسان کے لیے اور چینی استعمال آپ نے بھی نہیں کرنی آپ نے بھی گھڑ ہی استعمال کریں جی تو اب ہم اسے ایڈ کریں گے دودھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایک دم پھینٹ لیا ہے اگر آپ کھویا استعمال کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ورنہ دودھ کا بھی کھویا ہی بن جائے گا بعد میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں گھڑ کی جگہ شکر استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑ اور شکر ایک ہی چیز ہوتی ہے اور شکر اور گھڑ میں کچھ فرق نہیں ہوتا ہے اب ہم اس میں ع compile کریں گے شکر آپ اپنی ذائقے کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں میں نے اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ڈال لیا ہے اور آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے وٹھ موسیتوں ہے اوئل ہمارا گرم ہون رہا ہے اور اب ہم اس میں جیسے ہمارا تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے گا ہم ساتھ میں ہی اس میں جو ہم نے مکچر بنایا تھا سارے کا سارا اس میں ایڈ کر دیں گے چک کر تھوڑی نیچے بیٹھئیے اب ہم اس میں سارا کا سارا ایڈ کر دیں گے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ نیچے لگ جائے گا اور جل جائے گا چھوڑنا نہیں ہے جب تک جو دودھ آپ نے ڈالا تھا وہ خوشک نہ ہو جائے اور جیسے جیسے آپ اس کو ہلاتے جائیں گے یہ گڑا ہوتا جائے گا انشاءاللہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہلوہ ہے وہ کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں یہ کیسا زبردست تیار ہو رہا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دیسی ہی انڈے استعمال کریں کیونکہ دیسی انڈوں کا مزا ہے وہ فارمی انڈوں کا نہیں بنے گا اسی لیے میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیسی انڈے استعمال کرنا ہے ورنہ یہ وہ چیز نہیں بنے گی جو اوریجنل ہے یوٹیوب پر آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی جو آپ کو دکھاتے ہیں آپ اس میں گھوڑ استعمال کریں شکر استعمال کریں اور دیسی انڈا استعمال کریں تو یہ انشاءاللہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور یہ ویسے بھی بہت طاقتوار چیز ہے انتہائی آپ کے گھر میں بھوڑے اب ماں باپ بین بھائی جو بھی ہو کوئی بیمار ہو کمزور ہو آپ اس کو بھی کھلائیں تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ گڑا ہو رہا ہے یہ پکھنے کے بالکل قریب ہے آپ کو فوڈ کلر ڈالنے کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں نیچرل چیزیں ہم نے ساری اس میں ڈالی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالی جو انیچرل ہر چیز نیچرل ڈالی ہے قدرت کے قریب رہنا چاہیے آدمی کو کیونکہ بزاری چیزوں کا فائدہ نہیں ہے اور جتنا ہو سکے اس میں دیسی چیزوں کے استعمال کریں گے تو یہ بہترین بنے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کھا کر ایک بٹرائی کریں گے انشاءاللہ بہت ہی لذیذ اور بڑا ہی زبردست قسم کا یہ چیز بنتی ہے اندوں کا حلوہ سردیوں کے لیے تو خاص کریں گے بہت ہی بہترین چیز ہے جی تو دودھ ہمارا جو ہے وہ خوشکو رہا ہے دودھ کا ہی کھویا بن جائے گا انشاءاللہ دودھ کا کھویا بن جائے گا اور یہ بہت زبردست بن جائے گا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اسی سے ہمارا ہونسلا بڑھتا ہے وہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انام ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں ہلوہ ہمارا پکنے کے بلکل قریب ہیں بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا بنائے الحمدللہ بہت ہی پیارا بنائے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا بڑا ہی پیارا بنائے ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے دیکھیں کیسے عبدانے دار بنا ہے یہ تھوڑا سا ہمارا ابھی کھڑا ہے جیسے ہی یہ خوشک ہو جائے گا اس کا کھویا بن جائے گا تو یہ ہم اس کو نیچے اکار لیں گے جو تقریبا ہمارا خوشک ہو چکا ہے جیسے ہی گھی خالوے کو چھوڑ دے گا تو ہم اس کو نیچے اکار لیں گے دوستو ویڈیو بنانے پر بڑی محنت ہوتی ہے وہ خرچہ بھی ہوتا ہے اگر آپ ایک سبسکرائب یا لائک کر دیں گے تو اسی سے ہماری حمد بڑھتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ بڑا ہی بہترین جو ہلوہ ہے دوسروں تک بھی اس کی ویڈیو پہنچیں گے آپ بھی ٹرائی کریں تو خالوے بڑا ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے جیسے ہی گھی خالوے کو چھوڑ دے گا ہم اس کو نیچے اکار لیں گے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے کہ گھی نے ہلوے کو چھوڑ دیا ہے اور کیسا زبردست جانے دار بنایا ہے مانشاءاللہ سبحان اللہ آپ اس میں خوشک میوا جات جتنی چاہیں اور جو چاہیں ڈال سکتے ہیں کس کی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے وہ آپ اپنے حساب سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوے نے گھی کو چھوڑ دیا ہے تو وہ زبردست بن چکا ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور اپنے بڑوں کو یہ تنفے کے طور پر دیں تو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ